جمع کشمیر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ خصوصی پوزیشن کے خاتمے کے بعد گزشتہ اڑھائی سال میں جمع کشمیر کے اندر کہیں پر بھی عوام کی زندگیوں میں بہتری نہیں آئی جس بہتری کے علانات کیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ پانچ اگسٹ انیس سو دوزار انیس سے پہلے جو غریب تھا وہ آج بھی غریب ہے وہ آرام سے دو وقت کی روٹی کماتا تھا اس کے لیے آج اپنے کمبے کے کفالت کرنا مشکل ہوتا جا رہا ان باتوں کا اظہار محصوب نے سرمکورٹ میں عوام استعمال سے خطاب کے دوران کی عمر عبداللہ نے کہا کہ آپ کشمیری پنڈتوں کا ہی حال دیکھئے جو کشمیری پنڈت بھائی بی جے پی کے سوا کسی اور جماعت کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے یہاں تک ہماری تخریبات میں شامل ہوتے تھے لیکن ووٹ دیتے وقت صاف صاف کہتے تھے کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے ہمارا ووٹ بی جے پی اور موڈی جی کے لیے ہے کیا حال ہوا ان کا انہوں نے کہا کہ ایک پنڈت نوجوان کو چاڈورا میں دفتر میں گھس کر گولی مار کر خطر کر دیا گیا اور جب پنڈت برادری کے لوگ اس اخدام کے خلاف اپنے غم و غصے اور حکومت سے جواب طلب کرنے کے لیے پور امن احتجاج کرنے لگے تو ان پر لاتھی چارج اور ٹیر گیس اور طاقت کا بے تہاشہ استعمال کیا گیا ان کے گھروں کے باہر پورسز کی ٹرکے لگائی گئی جو پہلے صرف ہمارے ساتھ ہوتا تھا عمر عبداللہ کے مطابق بھاجپا کے مرکزی سرکار نے کسی کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے انسی کے نائب صدر عمر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس ہی واہ جماعت ہے جو ان طاقت کو روک سکتی ہے ہم جب کہتے تھے کہ دفعہ تین سو ستر اور پینٹیس اے کے لے کر بچا کر رکھنا ہے تو پھر نیشنل کانفرنس مضبوط رکھنا ضروری ہے ہم یہ سب اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے ہم یہ اسی لیے کہتے تھے کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ جمع کشمیر کے عزلی دشمن کیسے چالے چل رہے ہیں اور کیسے حربے اپنا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ہمیں جس بات کا رر تھا آخر وہ سچ ثابت ہو گیا ہے ان کے مطابق اگر پانچ اگست 2019 میں ممکن ہوا تو وہ اس لیے ہوا کیونکہ نیشنل کانفرنس کمزور ہوئی اگر ہم کمزور نہیں ہوتے تو یہ حال نہیں ہوا تھا عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ ذریعہ صلاحات کے ذریعہ جمع کشمیر کی بیشتر آبادی زمینوں کے مالک بن گئے تھے اگر دفعہ تین سو ستر اور ہمارا اپنا آئین نہیں ہوتا تو یہ تاریخ اخدام ممکن نہیں ہو پاتا لیکن آج در یہ ہے کہ ہماری زمینیں ہماری نہیں رہے گی ان لوگوں کو یہ برداشت نہیں کہ جمع کشمیر کے عوام کے پاس اپنی زمینیں رہے اور یہ اس کے خلابی سازش رچ رہے ہیں لیکن انشاءاللہ ہم ان کو اور ان کی کوششوں کو پوری تاریخ سے ناکام کر دیں گے اور انہوں نے بتایا کہ ہم جمع کشمیر کو اپنا درجہ واپس دلا کر ہی دم لے گئے اور جمع کشمیر کے عوام کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے ساتھ یہاں تعمیر و ترخی کا دور واپس لانے میں بھی کامیاب ہوں گے عمر عبداللہ نے کہا کہ آج بھی ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی جہاں ملک میں ہندو اور مسلمان کو لڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے وہیں جمع کشمیر میں مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جا رہا ہم میں فرق پیدا کیا جا رہا اور ہم میں دشمنی بڑھائی جا رہی ہے جرویشن کے نام پر ہمیں تفرخہ ڈالا جا رہا ہے ہمیں ایسی سازشوں سے ہوشیہ رہنا چاہیے نہیں تو اس کے سنگی نتائز پرامت ہوں گے